رات میں چنے لینے آئے ہیں کل افتار میں جو کام آئے گا آپس سے جھبکی مارا اس کے حد ابھی جا کے اٹھ رہا اور یہی حال ہوا میرے سارے روم میٹس کا ساپ سوئے رہے گا واللہ میں اس میں سے سوچا تھا کچھ جو ہے امپورٹنٹ ورسز بتاتا ہوں وہ آج بتاؤں کوشش کر رہا ہوں مگر میرے کو اس میں سے ایک بھی ایس سچ خواتین اور حضرات روزہ کھولنے میں دو منٹ باقی ہیں اپنا کھانا پینہ ہو چکا ہے کھانے کے بعد ہم گشت کر رہے تھے یہ وہ آلی گشت نہیں ہے جس میں اگر کوئی راستے میں ملے تو اس کو بولیں گے اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا آئیے ہمارے ساتھ کچھ دن لگائیے اللہ کی راہ میں یہ وہ آلی گشت نہیں ہے یہ پرسنل گشت ہے رات میں چنے لینے آئے ہیں کل افتار میں جو کام آئے گا آج اس کو رات میں بھیگا دیں گے چنے ہم نے لے لئے ہیں اب ہم گشت کرتے کرتے جائیں گے چائے کی دکان پہ ویسے تو میں چائے بلکل نہیں پیتا مگر یہ میرا چہیڑی دوست بہت بڑا چائے پینے والا چہیڑی ہے پھر یہ جناب گشت کرتے کرتے آگے توتھ پیسٹ لینے بھائیہ یہاں پہ 30 ساری ٹوٹلیٹ ہے ہم گشت کرتے کرتے چوکلیٹ بھی لے لئے ہیں کرپیا کر کے ہمیں ہمارا چوکلیٹ دے دیا جائے آرہ یہ کونسا چوکلیٹ ہے یہ کونسا چوکلیٹ ہے یہ مجھے گشت کرتے کرتے ہم واپس اپنے کیمپس کے اندر پرویش کر چکے ہیں اور یہ گشت کرتے کرتے ہم اپنے کپڑے لینے آ چکے ہیں السلام علیکم سادو بھائی اور یہ ہم گشت کرتے کرتے واپس اپنی روم کی طرف آ چکے ہیں اب ہم جارو ہیں سونے کل ملیں گے الویدہ اصل مددے کی بات تو ہے اپنے ساتھ سکیم 2023 ہو گیا میں آت میں تین وجہ تک جاگہ رہا گیا مسلے مسائل کے وجہ سے فون چلاتے چلاتے ہیں میرا دشمن فون جگہ رہ گیا اس کے آدھ پھر جب میں سویا ایک گھنٹے میں ہی اٹھ گیا پھر چار بجے میں کہا چار بھی بج رہے ابھی تو بہت ٹائم ہے واپس سے جھبکی مارا اس کے آدھ ابھی جا کے اٹھ رہا اور یہی حال ہوا میرے سارے رومیٹس کا ساپ سوی رہ گئے رات میں پانی کا بوٹل وغیرہ بھر کے رکھے تھے ساپ پڑا رہ گیا اللہ علیکم اسلام فجر بھی قضاف ہے سہری بھی چھوٹ کوئی نہیں اچھا بہا رات میں نیت کر کے سویا تھا کی روزہ رکھنا ہے جا رہا ہوں واپس سے ریپیٹ کرنے ایسا فون کو رات میں 10-11 بجے فیک دینا ہے جا میرے سے دور جا ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد فون کو فیک دوں گا دیکھنا ہی نہیں ہے تب ہی بچ پاؤں گا سو گائز فوزو میں نے بنا لیا بس میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لئے اور آج ایسا جب موقع پڑ گیا تو میں یہ حدیث ایک بار شیئر کر چکا ہوں اپنے بہت پرانے والے ویڈاگ میں آج پھر سے شیئر کر دیتا ہوں جیسے اگر کسی کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بار چھوٹ گئی تھی سب لوگ سوئے رہے گئے تھے اور بلال رضی اللہ عنہ صبح وہ بھی نہیں اٹھ پائے تو پھر بعد میں ازان دیئے اس کے بعد میں نماز ہوئی اور پھر صحابہ جا کے ان سے پوچھتے اس کا کفارہ کہتی بڑی گلتے ہوگی کہ فرض نماز جو ہم سے قضا ہوگی تو انہوں نے کہا کیا تم کو میرے اندر ایگزامپل نہیں دکھتا ہے میں تمہاری ایگزامپل ہو گناہ یہ نہیں کہ تم سو گئے گناہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نماز کا وقت ہے اس کو قضا کر دی پھر اگلی نماز کا وقت ہو گیا تب تک بھی تم نے پڑھی نہیں اور جیسے یاد ہے تیسے ہی پڑھ لو وہی اتنا کافی ہے کلاس کا وقت ہے بٹ کلاس چھوڑنی پڑے گی السلام علیکم قائز اس اس آقیب ندیم you're watching me on channel آین خان i'm back again is a brand new vlog welcome to the 14th day of ramadan آج انٹرو مجھے دوپیر میں کرنا پڑھا ہے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے زوہر کا وقت ہو گیا جا رہا تھا میں نماز پڑھنے کے لئے اور ہاں فجر کے وقت میں روز تو اور جب اٹھو تب نماز پڑھو یہ معمول بنانا ہے تو گناہ ہے اس میں ہے exceptional case جیسے ہو گیا میرا اتنے دن سے روز روٹ جارت آج نہیں اٹھ پایا تو اس کے لئے exceptional case اور یہ دھرتی آج پھر سے ہلکی ہلکی گرم ہوتے ہوئے جو آج میں سورہ پڑھ رہا ہوں ہے سورہ الانام اور واللہ میں اس میں سے سوچا تھا کچھ جو ہے important verses بتاتے ہیں وہ آج بتاؤں کوشش کر رہا ہوں مگر میرے کو اس میں سے ایک بھی اس سچ کوئی specific آیت نہیں ملی جو important لگے ہر آیت اس کی اتنی important ہے مگر پھر بھی میں ساری تو بتانے سکتا ورنہ وہ پورا اکیلے گھنٹے لگ جائیں گے اس میں بتانے میں اور میرا وہ نیش بھی نہیں وہ آپ ایک آلیم سے پڑھئے میں تو بس اس کا جو ترجمہ پڑھتا ہوں اور جو میں نے تفسیر پڑھی بھی ایک وقت پہ اس کے حساب سے جتنا مجھے سمجھ میں آتا میں آپ کو ابھی کچھ تین چار آیتیں جو بہت important ہیں وہ انشاءاللہ بتاؤں گا نبی اکرم کے بارے بات ہو رہی ہے کہ ان میں سے بعض کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کو سنتے ہیں بٹھ ہم نے ان کے دلوں پہ غلاف چڑھا دیا پردہ چڑھا دیا اسی کی وجہ سے وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس کا مطلب ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی ان کی دل پہ غلاف چڑھا دیا ان کے حرکتیں ایسی تھی کہ وہ مزاق اڑاتے تھے جب کچھ ان کو بتایا جاتی تھی حق کی بات تو وہی جو پہلے آیا ہے ہمارے لیے جو ہمارے باپ چھوڑ کے گئے وہی کافی ہے ہم اسی کے حساب سے چلیں گے آپ جو بتا رہا ہمیں اس پہ نہیں عمل کرنا اور ان کے کانوں میں بہرہ پن آگیا مضبط سنتے نہیں اور اگر ہر چیز ہر نشانی دیکھ لیں ہر آیت دیکھ لیں پروفز ایویڈینسز ہر طرح کی نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی وہ ایمان اس پر نہیں لائیں گے اس حد تک کہ جب وہ تمہارے پاس آئیں تو آرگیو تم سے بحث کرنے کے لئے اس حد تک کہ وہ لوگ تمہارے پاس آ کر تم سے بحث کریں گے اور یہ جو کافر ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں بینا ایمان والے یہ کیا بولتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر پرانی قصے کہانیاں مطلب کی قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پرانی قصے کہانیاں یہ آیت جنرل ہے اس کی رولنگ جنرل ہے سارے مسلم نون مسلم سب پر اپلائے ہوگی جس کسی کی بھی سامنے حق کی بات کریں اگر وہ اس کو اس پر عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کے دل پر جو ہے گلاف چڑ چکا ہے پردہ پڑ چکا اور وہ نہیں بلیو کرنے کیوں کیونکہ ایک وقت پر وہ بہت تقبر رکھتا تھا اللہ کی بات کو سیریس لیتا نہیں تھا کوئی بھی حق کی بات جب اس کو بتائی جاتی تھی تو اس پر بلیو نہیں کرتا تھا اگر تم دیکھ سکتے جب ان کو جہنم کی آگ پر رکھا جائے گا یا اس میں فکا جائے گا دیویل سے وہ لنگ بولنگ کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جاتے ہیں تو ہم ایمان لے کر آ جاتے ہیں پشتاوا ہو رہا ہے لاسٹ میں ریگرٹ ہو رہا تب یہ بولیں گے مگر اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے نے ان کے سامنے واضح ہو گیا کیا وہ چھپا رہے تھے اس سے پہلے مگر اگر ان کو واپس دنیا میں بھیج دیا جائے گا تو وہ واپس سے وہی کرنے لگیں گے جس کے لئے ان کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اور وہ سچ مچ جھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ ہوئے پتا ہے کہ اگر ان کو واپس سے موقع دیا جائے گا پھر بھی وہ وہی کرنے والے ہیں جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے کچھ پرابلم ہوتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ تک جیسے دنیا میں ہوتا ہے جب ہم کسی پرابلم میں ہوتے ہیں تو اللہ پر رجوع کرتے ہیں واپس سے پھر جب حالات سے ہی ہو جاتے ہیں تو واپس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ بولو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں نہ ہی میرے پاس کوئی غیب کا علم ہے یہاں پہ جو الفاظ استعمال ہوئے عربیق میں وہ بھی ہے یہ میرے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے میں یہ بھی نہیں بولتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں میں بس وہی فالو کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہوا ہے کہو وہ جو اندھے ہیں اور وہ جو دیکھ لیتے ہیں کیا وہ برابر ہو گئے مطلب جو ایمان لے کر آگے اللہ کی آیتوں کو پڑھ کے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے وہ اور جو نہیں لاتے ہیں دیکھنے کے بعد بھی تقبر میں یا کسی وجہ سے نہیں لاتے ہیں تو کیا دونوں برابر ہو گئے کیا تم اس پر غور اور فکر نہیں کرو گے ہر جگہ مطلب قرآن میں تھا غور اور فکر کرنے کا مطلب دماغ دوڑانے کا صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نے یہ سب کی ان کی امتیوں کی بھی کہ وہی چیز آگے کیری کریں اور اسی قرآن سے ان کو ڈراؤ جو یہ خوف رکھتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت والے دن خڑا کیا جائے گا جب اس وقت نہ ان کے پاس کوئی حفاظت کرنے والا ہوگا نہ کوئی ان کی سفارش کرنے والا ہوگا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا تاکہ اس سے جو ہے اللہ کا وہ خوف کریں اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام نبھاتے رہے پورے کرتے رہے مطلب سارے گناہوں سے بچیں جو اللہ تعالی نے منع کیوں اور وہ اچھے کام کریں جس کو اللہ تعالی نے بولے ہوئے پھر یہ بہت امپورنٹ آیا ہے آج کے مورڈن زمانے کے ساتھ سے ہم نے کچھ کو کچھ کے ذریعے سے آزمایا ہوا ہے مطلب کچھ لوگوں کو کسی کسی چیز سے آزمایا ہوا ہے تاکہ وہ بولیں مطلب یہ غریب ایمان والے غریب مسلمان ان کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں غریب ہیں کیا اللہ تعالی بہتر نہیں جانتا ہے جو اس میں سے شکر گزار ہیں مطلب اللہ کی نظر میں جو شکر گزار ہیں ایمان والے وہی اللہ کی نظر میں زیادہ معنی رکھتے ہیں زیادہ افضل ہیں جن کو اللہ تعالی نے پیسہ دے دیا وہ صرف امتحان کے لئے جیسے کہ یہاں پہ آتا ہے ہم نے ان کے لئے دروازے کھول دی ہر وہ نعمتوں کے لئے جو وہ چاہتے تھے مطلب کہ سارے دنیا کے خوشیاں تب تک جب تک اسی کے بیچ میں جو انجوائی کر رہے تھے جو انجوائی کر رہے تھے جو انجوائی کر رہے تھے اس دنیا میں اسی کے بیچ میں اچانک سے ہم نے ان کو عذاب دے دیا اور وہ لوگ پورے ہلاکت میں بربادی میں ڈوب چکے تھے تو اگر دنیا میں آپ کو کوئی چیز مل لئے کوئی نعمت مل لئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی آپ سے خوش ہے مطلب ہی دے رہا ہے کئی بار ہم کو ٹیسٹ کا نکلی رہا دیتا ہے فور اگزامپل اگر میرے سبسکرائب بڑھ رہے ہیں تو وہ مجھے نہیں پتا میرے اچھے کے لئے برے کے لئے آپ کو پریکٹیکل اگزامپل دے کے بتا رہا ہوں میرے اچانک سے سبسکرائب بڑھ رہے ہیں وہ میرے ہلاکت کے لئے بھی ہو سکتا ہے اچھائی کے لئے بھی ہو سکتا ہے اچھے تازہ سی اچھے تازہ سی اچھے لگا دیتا ہے یہ باری سب تین سب بیس انہیں دونوں میں سے اکرین اچھے لگا اچھے لگا اچھے لگا خواتین اور حضرات روزہ کھولنے میں دو منٹ باقی ہیں جلدی اپنے کام نپٹا لیں خیر خواتین تو ہے بھئی ٹائم ہو گیا give me my خجور please yes ایک کلو خجور ہے کھائیے بھائی کھائیے that's it for today guys میں اپنے ولوگ میں پر انکرپا ملتے ہیں ولوگ میں تل دن take care السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا یوہل اخوان اسمی ہو عقب بن محمد یونس یا مس پیارے جار یہ تو انٹرو میں بولا تھا چیک گلتی گلتی ہے